بسم اللہ الرحمن الرحیم آسٹریہ قریب آتا جا رہا ہے بریزبین میں ٹیس کھیلا جائے گا اور کافی انٹریسٹ ہے اس دفعہ لوگوں کا کہ کیا ہوگا کیا اس دفعہ پاکستان آسٹریلی اوہرہ پائی گیا نہیں پائی گیا ہے اور پاکستان کی اس کو اگر ہم مدر نظر رکھیں تو کوئی زیادہ امید ہے ہی نہیں لیکن بہرحال اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ایک اور بڑا اہم ایشو ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آج پتا چلا کہ جی پاکستان کی جو ایمرجنگ ٹیم گئی بھی ہے ایش ا ایش اکپ کھیلنے کے لیے وہاں پر جو کوچ ہیڈ کوچ ایجادہ احمد ہے انہوں نے ایک یوریلیٹرال فیصلہ کرتے ہوئے سہود شکیل کو ریش کرا دیا کپتان کو اور روحل نظیر کو کپتان بنا دیا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایجادہ احمد نے یہ چیز کی ہے کیونکہ ابھی حالی ہے جب انڈر سکسٹین سیریز ہوئی تھی ہوم سیریز ہوئی تھی منگلا دیش کے خلاف اس پر بھی یہی چیز کی گئی تھی آلیہ محمود کو جو ہے کپتان منایا گیا تھا لیکن ایجادہ احمد نے ان کو بھی ہٹا کے کسی اور کپتان منا ریا تو اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیس پیٹسمن فیصل اقبال اور ہمارے جنرلزم کے دوست گفار بھی آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاؤن میں اپنا شو کرتے ہیں اور سپورٹس ہیڈ لائن پر ایک نظر دالتے ہیں اس کے بعد پھر میں اپنے گیس سے بات چیز شروع کروں گا یہ آپ نے سپورٹس ہیڈ لائن دیکھی اور جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سپورٹس ایکٹیوٹ کافی چل رہی ہیں جیسے آپ نے سنا کہ ویمنز کی ہاکیٹ ٹیم آئی وی ہاں پر اور اس کے علاوہ سپورٹس میں پاکستان کی پارٹسپیشن دنیا بھر میں جاری ہے سکرائبل میں ہمارے پراچی سے ان کے تعلق ہے انہوں نے جو ہے وہاں پر ورلڈ سکرائبل چیمپنشپ اپنے ایج گروپ میں ٹائٹل جیت لیا ہے ورلڈ ٹائٹل جیت لیا تو سپورٹس میں پاکستان is very much alive and kicking اور تواصلہ میں شروع کروں گا فیصل آپ سے یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک ایک کیپٹن ارناؤنس کیا جاتا ہے پاکستان اے ٹیم کا آپ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے ایمیجنگ نیشنز میں دو میچز پاکستان جیتا ہے تیسرے میچ میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم ریش کرا رہے ہیں ساہود شکیل کو اور روحل نظیرو کپتان بنا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی بیکگراؤنڈ سٹوری کیا ہے یہ تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا کوئی پلیئر کیا فیٹنس ایشو ہے اب بنایا جا رہا ہے میں نے کہا نا کہ کچھ نہ کچھ چیز تو ہوتی ہے بیکگراؤنڈ میں بڑ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز ضرور ہوتی ہیں جس کے اوپر کوئی چیز سامنے آتی ہے بڑ اس کا بیسٹ جواب ہم سب تو دہی دیتے ہیں اپنے پونٹ ڈیبیو سے لیکن اجاز احمد بھائی جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے سٹارڈ میں بتایا کہ پہلے بھی انڈر سکٹی میں بھی ہوا تھا کسی ٹور پہ ایسا پاکستان ٹیم کا بن گئی گیا ہے تو اس کو تو پورے ٹور پہ لیڈ کر کے ایک کانفیڈنس شو کر کے آگیا آنا چاہیے گفر آپ کو کیا پوئی پونٹ اس کے پر یہ جو آلیان محمود اور سعود شکیل والا جو کیس ہوئے آئیڈیال تو بالکل نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے کسی کو کیپٹن بنایا ہے تو کیپٹن ہمارے ہاں تو اس کو ایک کیپٹن سمجھ لیا جاتا ہے یہ پورا پروسیس ہوتا ہے کہ کیپٹن اپنی ٹیم کو پک کرتا ہے وہ کمبینیشن بناتا ہے اگر آپ اس کو ریس کرا دیں گے ویسے سر جس ملک میں ورلڈ کپ سے پہلے پانچ میچے کی سیزن میں نیشنل ٹیم یا کپتان کو ریس کرا دیا گیا ہو اور اس کی آج تر لوجک مجھے تو سمجھ نہیں آئی آپ مجھے اگر سمجھا سکیں لیکن بارال اگر اس بھی معاملے کی بات کریں تو پی سی بی کو اور جاز احمد کو اس کی وجہ بتانی چاہیے جو کہ اس سے کافی زیادہ سپیکلیشن ہو رہی ہیں آلڑی سرفراز کی سیکنگ کے بعد بحث بہت جانے پر چلی جاتی ہے تو اس طرح کی چیزوں سے اشتناہ بھی ہونا چاہیے یا پھر اٹلیس کلیریفائی آپ تو پی سی بی کا میڈیا ڈپارٹمنٹ اتنا ایکٹیف ہے اگر اس گروپ میں ہو تو سکور کارٹ کے اپ ڈیٹ تک آ رہے ہوتے ہیں تو اس ماملے کی بزار دے دیں نہیں بلکل صحیح بات آپ نے کہ گفار کیونکہ سٹینج سا لگا بس اس طرح سٹینج لگ رہا ہے کہ دو سیکنڈ ٹائم یہ ہوئا ہے ایجاز احمد کی کوچنگ میں کہ ایک کرتان جو پوائنٹ ہوئا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے بیٹ ٹورنمنٹ کہہ دیا کہ جو ہم ریش کر آ رہے ہیں تو اٹ میکس نو سینس اٹال اور جہاں تک رہی بات لوجک کی جو آپ نے سرفراز کی اس کی اگر لوجک ہم ڈسکس کرنے بیٹھیں گے تو مجھے لگتا پورا شوہ ہمارا نکل جائے گا پھر بھی ہم لوجک نہیں پکڑا پائیں گے لیکن یہ بتا ہے گفار آپ کوئی آئے ہوئے ہیں آپ کے پریسنس کا فائدہ اٹھاؤں گا پی ایس ایل میں یہ بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ جو پی ایس ایل کے فرانچائزز ہیں انہوں نے بورٹ سے کہہ دیا کہ بھئی پہلے ہمارے شہر دو اور اس کے بعد پھر آگے ہم بات کریں گے کہ ہم نے ہماری کیا مطلب obligations ہے توورڈز پی ایس ایل تو یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ پی ایس ایل کو تو ہوئے ہوئے مارچ میں پی ایس ایل کا فائل ہوا تھا تو یہ ابھی تک فرانچائزز کو شہر نہیں ملے لیکن پی ایس ایل کے جو معاملات ہیں آپ کو پتا ہے ان کی جو اپنی ایک گورننگ کونسل ہے جان کی میٹنگز ہوتی ہیں بہت سائی چیزیں اس طرح کی چیزیں ریپورٹ ہوتی ہیں لیکن ایکسٹریم لیول پر جا میری نالج میں تو بی آنیس کہ میں اس واقعے سے بہت زیادہ کوئی میری علم میں نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کیسا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اتنے ایکسٹریم لیول پر نہیں جاتی جو ہمارے ریپورٹ ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی لیگ ڈیمیج ہو جائے گی یا خطرین میں پڑ جائے گی بہت زیادہ سٹیکسولڈر اس میں انوالف ہیں اگزائجریشن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگزائجریشن زیادہ ہوتی ہے یہاں اس کو سیٹرل ڈاؤن ہوتا ہے ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی اب تو فرینچائزز ماشاءاللہ اتنی ہماری دگڑی ہوگی ہیں ان کو پتہ چل گیا آپ کو یاد ہوگا دربن کلندرز اور پھر بینونی ظلمی انفورچنٹی وہ لیگ نہیں ہو سکی مطلب یہاں کے فرینچائز آنرز اب باہر کی ٹیمیں خریدنے شروع ہو گئے تو بہت ساری چیزیں اور فرنٹ پر کھل جاتی لیکن کبھی بھی معاملات میرے جاتے ہیں اتنے ایکسٹریم نہیں ہوئے کہ لیگ خطرے میں ہو لیگ خطرے میں ہو کیونکہ پی ایس ایل فیصل ایک بڑا پروڈکٹ ہے پاکستان کا اور پھر جب یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ہم نے کرانا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس لیگ کو اس میں کوئی فرنسائزز اور بورٹ کے درمیان کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے بلکل دیکھیں جس طرح سے پچھلے چار سالوں کے اندر پی ایس ایل نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے پاکستان کرکٹ نے پی ایس ایل کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے ہم سب کے لیے بڑا ویلیو رکھتا ہے پی ایس ایل جو ہے کیونکہ جتنے بھی پلیئروں سے میری بات ہوتی ہے انٹرنیشنلی بھی جب ہمارے ساتھ فرنچائز میں ہوتے ہیں یا باہر دیفرنٹ لیگز میں کھل رہے ہوتے ہیں جو ان کو دوسری لیگوں میں کہیں نہیں ملتے تو وہ منٹلی طور پر بھی پرپیئر ہو کر آتے ہیں کہ ہم اس لیگ میں جب آ رہے ہیں تو ہمیں ایک ٹف فاس بولرز جو ہے اس لیگ کے اندر کھیلنے ملیں گے تو ہماری لیگ کی ورلڈ وائیڈ ویلیو بڑھتی جاری ہے انشاءاللہ جب پاکستان میں سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر چار سال پہلے پانچ سال پہلے کا جو پلان تھا وہ فائنلی جو ہے وہ پھر فول فیل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اس دبا ہے بیٹنگ کنسلٹرن پھر کسی میں انشاءاللہ بالکل ضرور ضرور انشاءاللہ ملتہ لاسٹ ٹیم آپ تھے جی دو سال سے تمہیں کراچی کنگز کے ساتھ آسٹلیا میں پاکستان کے ٹیم ہے اور دو دن رہ گئے ہیں ٹیسٹ میں سٹارٹ ہونے میں تو بہت سارے باتیں ہو رہی ہیں بہت ڈسکشنز کے اوپر ہو رہی ہیں فیصل آپ کھیلے میں آسٹلیا میں دوہزار دس کے ٹور پہ آپ تھے وہاں پر اور یوپریڈینل ٹیسٹ میچز کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واقعی ریلیسٹک چانس ہے کہ اس دب ہم بہتر کر سکتے ہیں جس طریقے کے سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں روز کوچ کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں ہمارا جو یہ مائنڈ سیٹ جو آسٹلیا پہنچنے سے پہلے یا آسٹلیا پہنچنے کے بعد ہوتا ہے کہ جب ہم پچھلی سیریزوں کے ریزلٹس کو ریکال کر رہے ہوتے ہیں جب بھی ایک ٹیم نہیں پہنچے وہاں پر وہ پہنچ کے یہ سوچے کہ ہم لوگ یہاں سے ایک ڈیفرنٹ ریزلٹس لکے جائیں گے جب میں یہ کانسٹنٹ سنتا ہوں اس سے پچھلی دفعہ بھی جب آسٹلیا گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی جب ٹیم واپس آئی تھی تو مزبہ کیپٹن تھے شاید کانسٹنٹلی پچھلے ایک دو ویک سے پریس کانفرنسز میں پڑھ رہا تھا کہ اگر یہی چیز ذہن میں رکھے کھیلیں گے کہ ہم نے تو ایکسٹر آرڈنری کرنا ہے بٹ پاسٹ والوں نے کچھ نہیں کیے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنڈ میں ففٹی ففٹی ہیں جب آپ کے مائنڈ میں ففٹی ففٹی ہیں اور آپ پہلے ہی جا رہے ہیں اندر تو پھر کس مائنڈ سیٹ سے پوری ٹیم کھیلے گی as a collective effort کفر آسٹلیا میں ہمیشہ tough series ہوتی ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے we all has a tough time there اور ہم کافر سے زمان پر جیتے بھی نہیں لیکن یہ جو جیسے فیصل کر رہا ہے ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے کیا اس ٹیم میں آپ کو مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے کہ they can be different from previous ٹیمز ایک چیز ورید بھائی میں اپنے شوہ میں بھی ڈسکس کر رہا تھا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آسٹلیلین میڈیا آسٹلیلیا کے سابق کرکٹائز even جسٹین لینگر نے جب پاکستان کی بیٹنگ کو بڑا solid قرار دیا اس نے کہا میں نے جا کے دیکھا پاکستان کے سائیڈ میچز میں ان کی بیٹنگ ٹیکنیک ویس مجھے ٹھیک لگی بڑا ہسٹائل ہوتے تھے آپ کو یاد ہے جب ہماری سٹارٹس ٹیم میں جاتی تھی کانٹرو ورسیز کی ریڈ ہوتی تھی اور کچھ نہ کچھ ہوتا تھا جس سے ہماری اپنی توجہ ہٹ جا دی تھی پاکستان کی اس ٹیم کو ایک فائدہ ہے میرے خیال میں کہ اس میں چونکہ کچھ ہمیں ان ایکسپیننس لے کے گئے ہیں تو کواہ زیادہ نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ بیٹنگ کی حد تک ہم سٹیبل بھی ہیں مابر اپنا نام بنا چکا ہے اصل شفیقی پرفارمز آسٹلیلین بہتر رہی ہے آج جو شیدر وڈ یاد خود کر رہا تھا کہ جو ازر ایلی سب سے تفز بولر مجھے لگا جس کو میں نے تو بولنگ کرائی چونکہ وہ بہت صالی ٹیکنک سے کلتا ہے ہم نے تھوڑی بہت ریسپیکٹ ان کی ہے انیسیسری کنٹروورسی کوئی نہیں ہے ہم نے کوئی بڑے دعوے نہیں کیے اثر چیز یہ ہے کہ انکسپیننس بولنگ اٹیک ہم لے کے گئے ہیں اور مادی میں ہم نے دیکھا کہ انکسپیننس بولنگ اٹیک سرپرائز کرتا ہے آسٹلیلیا کو پاکستان کے ہم بہت بہت سلو اور بہت لو لیول سے شروع کر رہے ہیں انڈرڈاگز ہیں اور آسٹلیلیا کی آج میں جب ایشیس کی پوری میں نے سٹیٹس نکالے ٹیوی سمیت نے ساتھ سو رنس کی ہے ٹاپ ٹین میں صرف دو آسٹلیلین تھے لبو شہنے اور سمیت کے علاوہ انڈیکیٹ کہ ان کے پاس بھی بیٹنگ میں پرولمز ہیں ڈیویڈ وارنر نے رنس نہیں کیا ایشیس میں اس کے علاوہ ٹریویس ہیڈ ہے ایون ٹیم پین ہے بہت سارے ان کے جو بیٹسمن ہیں وہ ابھی تک ورل کلاس بنے بھی نہیں لیکن ایک بات ہے جب ٹو سکسٹی سیونٹین میں ہم گئے تھے رنمبر این چیپل کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا فیصل کے آئندہ پاسنٹی کو بلانی نہیں چاہیے اس طرح محارت ہے تو اس دفعہ تو جیسے گفا نے کہا کہ ان کے بڑے پوزیٹیو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں ان کے پوزیٹیو کیا مطلب ریسپیکٹفل سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ جی بابا رازم کے لیے اور دوسرے یہ کوئی سائیکلوجیکل پلائے تو نہیں ہے ہمارے لئے کیونکہ مطلب ان کو تو لیکن آسٹریلینز اور انگلینڈ کے جو آپ کو پتا ہے میڈیا کھلتا ہے مائنٹلی طور پر تو کھیلتا ہے تو ہمیں بھی پتا ہے از اپلیئر بھی پتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ سائیڈ میچ میں کسی بولر ان کو لگتا ہے کہ اس کو ہم میچ میں کابو کر سکتے ہیں تو کبھی کبھار اس کو وہاں پر تھوڑا سا تعریف کرتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں اور پھر آنے کے بعد اس کی جو دھلائی کرتے ہیں وہ ٹیس میچ میں یہ سب میں پریکٹیکلی طور پر دیکھ چکا ہوں تو اس لیے میں جو ان کے جو سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اس کو بڑا بڑا ڈیپلی دیکھتا ہوں کہ یہ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں بابر آزم کے میٹر کو چھوڑ کے باقی دوسری چیزوں میں ہو سکتا ہے بات بابر کے لیے تو مطلب ویکی پونٹنگ ہو یا کوئی بھی ہے مطلب he is going on a different level ماشاءاللہ یعنی وہ جس طریقے سے اس کا mind setم ہے دو سال کراچی گنگز میں اس کے ساتھ بڑا قریب سے دیکھا ہے پہر 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 پاکستانی لڑکوں میں پانس مطلب جتنا میں نے جتنا ٹائم کھیلا ہوں اور ڈیوریشن میں دیکھا آپ دیں گے پلیئر آتے ہیں چلے آتے 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 جب آپ کا mind set یا اپنے آپ کو اپنی ability پہ believe کرانا شروع کرا دینا اور وہ یہ سوچ لے کہ یار I need to learn every day and do better and better then آپ کی جو thinking ہے کیونکہ cricket is all mind game ہم اکثر لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں mind game کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں اور suddenly لڑکا جو ہے وہ mentally طور پر relax ہو گیا تو آپ دیکھیں اگدم سے کچھ پلیئروں کا downfall آنا شروع ہوتا ہے کہ آٹھ ساتھ در دس بارہ inning جو ہے اگدم gap میں آ جاتی ہیں وہ کیوں کیونکہ وہ جو performance کری ہوتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ enjoy کرتے ہیں اور آگے کیوں نہیں سوچتے بابر میں ڈیفرنس جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی constant international inning کو اسی انداز میں کھیلتا ہے جس کو وہ domestic یا کسی club level پر کھیلتا ہو تو یہ ڈیفرنس جو ہے آپ کو اس level پر sustain کرنا پڑتا ہے اور جو آپ کا جو work ethics ہے وہ آپ اگر club میں بھی گئے میں ہو تو وہاں پر بھی same ہو اور international میں بھی same ہو تو آپ پھر ایک different level اور بابر کے ایک چیز گفار جتنی statementز آئی ہیں بابر کے بارے میں ابھی ہم رکی پونٹنگا بھی سن رہتے ہیں بابر سے زیادہ کوئی شاید اس وقت اس چیز کو ریلائز نہیں کر رہا ہوگا کہ جو اس کا ریکارڈ ہے ونڈے میں اور ٹی ٹوینٹی میں مطلب it does not match his test record at all test میں is not been able to come through اس طرح سے نہیں جیسے ونڈے میں اور ٹی ٹوینٹی میں اس نے رنس کی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بابر خود ایک ہوگا اس کے ذہر میں یہ بات کہ بھائی this is the series where I have to show everyone کہ بھائی میں ٹیس میں اترانی اچھا پلیئر ہوں جتنا میں وائٹ بال کرکٹ میں ہوں بالکل ہونا چاہیے چونکہ جتنا ان کا نام بن گیا ہے جتنا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے ابھی جو فیصل بات کر رہے تھے کہ ہم پریویس ٹیموں کی ریکارڈ دیکھ کے بولتے ہیں ہم وہ بھی نہیں جیتے تھے ہم کیوں جیتے ہیں مجھے یاد ہے آسٹیلیا کا اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے انڈیا میں پر آتی ہے باقی پلیئرز اس کے ساتھ ورد ہو جائیں گے آئی تھی بابر کو جیلائز ہوگا اور اس سے اچھی اپورجنریٹی نہیں مل سکتی یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان یہ ٹیس سیریز جیتے ہیں یا برابر کر رہے ہیں آئی تھی بابر اگر کوئی ایسی پرفارمنس دکھاتا ہے کہ آسٹیلین جو اب کہہ رہے ہیں اس سیریز کے آخر میں کہہ رہے ہوں تو یہ بابر کے کیریئر کہہ رہی تھی وہ سیریز ہے جو اس کو جو ہم کہتے ہیں نا فنٹاسٹک فور کی بات ہوتی ہے کین ویلیمسن ویراد کولی سٹیو سمیت آئی تھی لٹرلی صحیح معنوں میں یہ اس لیول پہ لے جائے گا کیونکہ ہی نٹس کو رنز ساؤت افریقہ اندر ٹیس میچز ونڈے میچز اور اس نے ساؤت افریقہ تھا وہاں پر دوزہ سولہ سترہ میں اس نے مطلب ونڈے میں کچھ ایک دو سکورز کیے اور ایک سو بھی کیا لیکن اس کے علاوہ ہیڈنڈ ڈو ویل لیکن اس دفعہ ٹی 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 میں جاتی اس نے دو پچاس کی ہیں پھر سائیڈ میچ میں ون ففٹی نائن کی ہیں اور ہیز ان گوڈ فارم تو سارا فوکس ہے بابر آزم کے اوپر لیکن آبیسی بات ہے بات ہو رہی ہے پوری ٹیم کی لیکن یہاں پر بریک لیتے ہیں پھر آکے فیصل سے ہم بات کریں گے فیصل نے ایک بڑے فیمس ٹیسٹ میں کا یہ حصہ تھے دوزہ دس میں سیڈنی میں ہم بہت قریب آئے میچ جیتنے کے جس میں آصف اور سمی نے بڑی تباہ کون بالنگ کیتی لگے انفرشنٹلی ہم نہیں جیت پایا اور ہم بڑے ایک کلوز مارجن سے وہ میچ آ رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ فیصل سے ہم بات کریں گے ویلکم بیک دیکھیں آپ جی سپورٹس اور فیصل اکبار اور غفار میرے ساتھ ہیں اور فیصل وہ جو سیڈنی کا ٹیسٹ تھا دوزہ دس کا فیمس ان منی ویس ان فیمس آسو ان منی ویس لیکن وہ ایک اصلاح محص تھا جو پاکستان بلے قریب آیا جیتنے کے کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے دنی آسف اور سمی نے ہدا کے لئے دیا بلکو آسٹرینز کو اور آپ نے بلکے فیلیوسر کیچ بھی لیا تھا سلپ میں شروع میں ہی سمی کی پہلے اور میں لیکن ایونچلی ہی لاؤس تیسٹ نہ بیگ مارجن بیٹھو چیز ایونس سیونٹی سمتنگ تو کیا مدھو مدھو کیونکہ چھوٹی موٹی مستیک جیسے سمجھ لیا برن آوڈ سو گیا چھوٹی موٹی جب آپ ایک چھوٹی چھوٹی چیز بڑی ویلیو رکھتی ہیں جو گیم کا ریزلٹ چینج کرنے میں روڈ پلے کرتی ہیں انفورشنیٹلی وہ ہم اس دوران کیچ نہیں کر سکے پلس جب ہم نے ان کے پانچ چھے سات کھلاڑی آؤٹ کر دی تو اس پر ہمارے پاس ایک ایسی پوزیشن تھی کہ ہم ان کو لیڈ لے جائیں تو اس میں ہسی اور سیڈل کی ایک بڑی زبدس بیچ میں پارٹنرشپ لگی تھی جو انیکسپیکٹی تھی سیکنڈلی اس ٹیسٹ میچ کا جو پچھتا اس پہ گراس تھی وہ لائیولی پچھتا اس لئے ہمیں کی ایڈوانٹیج ہو گیا تھا کہ بولنگ کرنے میں ہم نے ایلی اون ان کی وکٹے لینا شروع کر دی تھی میچ کا جو مومنٹم تھا وہ اس طرح بننا شروع ہو گئی کہ ہمارے فیور میں جا سکتی یہ چیز بر انفرشنیٹلی جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم کبھی کبھار منٹلی طور پر گیم میں آتے ہیں اور پھر آتے آتے ہمارا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے دیورنگ دا میچ کے ہمارے ہاتھ سے کچھ چیزیں بیچ میں اس طرح ہو گئی تھی کہ رن آؤٹ مس ہو گیا کیج ڈراؤ ہو گئے اور پارٹنرشپ ایک ایسے ٹائم پر لگ گئی سڈل کی اور مائک ہسی کی جو ہمارے ہاتھ سے ریزلٹ آپ کہ لی جائے جائے لیکن فیصل مطلب ڈائریکٹ ایک چیز جگہ کے لئے کھیل رہا کیونکہ میڈل آرڈر میں جگہ مجھے ملی نہیں رہی تھی چار پانچ نمبر جو تھا میرا مجھے تین نمبر تین نمبر پہ بھیجا لیے دیں تو میں اپنا کانٹریبیشن اس طریقے سے دے دی دیں کہ میں کوشش کروں کہ کوئی میری طرف سے ایسی مستیک نہ میں بھی شاید ہمیں اس جگہ بال زیادہ گرانے چاہیے تھے جس جگہ پہ ہم نے کنسسٹینٹلی وہ بال نہیں گرے اور آپ دیں گے کہ وہ کھیلے اتنا اچھا کہ وہ اس سیچویشن سے جیسے ہمیشہ آسٹریلینز کرتے ہیں کہ اگر ان کی شروع آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں بڑ وہ کبھی ان کی ہسٹیو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ان کے لوہر آرڈر اور میڈل آرڈر کے جو ہے وہ ٹیم کو کھڑا کیا علاقے گفر جیسے سیڈلی کا ٹیسٹ تھا اس میں بہت اس کے بعد انکواری پوری بڑھائی بورڈ نے بڑی باتیں ہوئی اور بڑی چیزیں ہوئی لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جتنے پارسین چانسز ڈاپ کیے اور جیسے رن آؤٹ اور سٹمپنگ میں سوئے اور کیچز ڈاپ ہوئے وہ بڑا حیران کونت ہے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے پارسین جبکہ پارسین ٹیم بلکل ویننگ پوزیشن میں آگی تھی لیکن اب وہ وقت گزر گیا اب یہ نئی ٹیم ہے نیا ہیٹ کوچ ہے نیا مطلب نئی منجمنٹ ہے جو کرنٹ لوٹ ہے اس سے ہم کتنی امید رکھ سکتے ہیں کہ ان میں وہ موٹیویشن ہے کہ کریئٹ ہسٹری دیکھیں دیسے میں نے کہا ہے ہی لو پروفائل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک انڈر ڈاگز ہیں ٹاپ آرڈر میں ہمارے پاس پرابلم ہے چونکہ آپ دیکھیں نا ازر علی کچھ عرصے ترنز نہیں کر رہے ایسا کیپٹن اب وہ رہا تھا مطلب اس وقت آپ کو یاد ہے نا کہ ہم بنگلہ دیش میں تین سفر ہارے اس کے بعد کنسسٹنسی نہیں تھی لیکن فارق تو نہیں گیا نا ان کو گفار ہی لیفٹ ہمسل فارق کروارے ایک شریف آدمی کو آپ نے غلط کپتانی دی دی غلط فارمیٹ کی کپتانی جس بجارہ کیا جس نے اس نے کپتانی دی تھی مزبا رکھ نے ان کی ریکمینڈیشن پہ انہی کی ریکمینڈیشن یا انہی کی اپائٹمنٹ پہ آئے لیکن اچھے کرکٹ آرہے سولیڈ بیٹس مزبا کی بیٹس کرکٹ میں دوزار پندرہ میں ریکٹ ارمیشن چل رہی تھی مزبا کیا چیز 3D ایک تصویر دیکھیں نا کہ ہیڈ کوش تیس لٹر سے پوچھ رہے کہ میں تم سے نراد ہوں پھر وہ بیٹنگ کوش تم جواب دو ٹیم کو اچھا کے لیے تو مزبا کو سارے جو دینے پڑھیں لیکن اگر ہمارا ٹاپ آرڈر آپ کی بات سے لگا رہا کہ پہلے سی چھوڑیاں تیار اگر ازرالی 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 جیسے کہ آسٹریلی میں ہمیشہ ان کا کیاپٹن لیڈ کرتا ہے ہمیں فانڈیشن ملتی ہماری بیٹنگ میں ہے اسٹیبلیٹی اور ایک مچوریٹی ہے اگر اگر سویل گفار ایسا پلئر ہے اگر 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 پلئر کو جو فارمیٹ مکس کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کو ایک فارمیٹ میں بھی سیٹ ہوتا ہے ہلکا بھلکا میڈیا بھی سوڑتا شاہواج دے رہتا ہے ہم اس کو تینوں فارمیٹ کھلا دیتے ہیں آجہ آپ میڈیا پر مزور ہے آپ میڈیا سے مراد یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کبھی سیلیکشن ٹی ٹونٹی کے اندر میرے خیال میں تو جگہ نہیں بنتی تھی جب ان کے ساتھ آپ نے ان کو ورلڈ کپ کے بعد اب ان کو سوڑا ٹائم دیتے ہم نے آپ کو یاد ہوگا فخر دمان کے ساتھ بھی یہ کیا ساؤتو فیگر میں ان کو ٹیس میچ کھلایا اوپن کروایا پھر نمبر ساتھ پہ آگئے اور اب فخر دمان پیچارا جو ہے ونڈے میں بھی رنس نہیں کر پا رہا تو فارمیٹ جس میں میں نے کچھ ایڈوائز دی ہے پاکستان ٹیم کو کہ آپ کیسے جی سکتے ہیں آسٹلیا میں تو میں جب اسٹیٹمنٹ پڑھا تو مطلب رہا تھا حیران ہوا اس لیے کیونکہ دوزار سولہ سترہ میں یہ بھی ایڈ یہی ہی ایڈ کوچ تھے پاکستان کے تو آج جو ایڈوائز دے رہے مطلب تین سال بعد یہ ایڈوائز خود اپلائے کر لیتے دوزار سولہ سترہ میں ہے وہ ہے لیکن ان کی بالنگ بہت چیز اور ایک چیز ضرور ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آسٹریلینز اپنے مطلب اٹھ ہوم جو پلیئر آٹ او فارم ہوتا ہے وہ بھی فارم میں آ جاتا ہے بھائی دیکھیں میں کچھ پلیئروں سے ڈسکس کرتا ہوں فورنگ ٹرگٹرز جیسے آسٹریلینز ہیں کچھ دوست ہیں میرے انٹرناشنل ٹرگٹ کھیلے میں تو اکثر میں کبھی کے بار پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پرپیئر کرتے ہیں جب پاکستان کی اگنس پر اترتے ہیں تو آپ لوگ کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے بہت ساروں کا جو ہمارے ہم جس انداز کی کرکٹ کھیلتے ہیں نا وہ اپنی میٹنگز میں پاکستان ٹیم کی اس سٹرٹیجی کو ڈسکس کرتے ہیں اچھا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم کسی بھی ٹائم کولیپس کرے گی ان کو پتا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کسی بھی ٹائم جو ہے ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی اچھا سالیڈ سٹارٹ مل گیا تو می بھی وہ جو ہے لمبی اننگ کھل جائے یا می بھی وہ ہمیں بیچ میں اپرچنیٹی دے گا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایکسپیک کرتے ہیں پاکستانیوں کے دوران کہ ہمیں وہ اپرچنیٹی اپنی ایننگ کے دوران ہی دیں گے تو وہ اس مومنٹ کا ویٹ کرتے ہیں کہ ہم ہمیں کس ٹائم پر جو ہے نا ان کے اوپر کس وقت اٹیک کرنا ہے تو ان کی دیفنیٹلی پلاننگ سٹرٹیجی ضرور ہوگی میں تھوڑا سا بیٹسمنوں کی طرف اگر آپ کی جاتھ تو تو جو میں سٹرٹیجی بنا رہا تھا میرے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ اسد ازر اور بابر یہ تو مارشل اسٹیبلش پلیئر ہیں کھل چکے ایکسپیرینس بھی ہے فارم میں بھی ہیں ابھی جتنا اسد نے بھی پریکٹس میچوں میں رنس کی ہیں ایسے فیصل تلوہ صاحب میں آپ کو انٹرپ کرنا پڑے گا یہ کالر ہے ہمارے ساتھ سکر سے کال آئی ہے جی کون صاحب میں جانب بات کر رہی ہوں حلو میں جانب بات کر رہی ہوں جی جی زہر زور سے بولی گا پلیز میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان کے ایسے میں میچز ہوتے ہیں تقریباً پاکستان کے انگیا کے ساتھ میچز جو ہوتے ہیں سبی زبار تو تقریباً پاکستان ہار جاتا ہے تو ہماری ٹیم میں جس ایسے نمبر ایک جس سے ہمارے جو مطلب ہماری ٹیم یا پاکستان جو ترکی جارے ٹھیک 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 لیٹیس کا جواب اور فیصل جو بات کالر جو کر رہی تھی کھاتون کیا وجہ کیا کیوں ہم اتنا ہارتے ہیں میں ان کی آواز سوال کی نہیں سمجھ سکا اگر ہم مجھا تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں اتنے میچ ہارتے ہیں کفار یہی کہہ رہی تھی انڈیا پاکستان بھی وہ بات یہ بات کہہ رہی تھی اتنے میچ ہم کیوں ہارتے ہیں ہم انڈیا سے کھوڑ جاتا تو آپ بھی تو خیر میرے خیال میں جواب یہ ہے کھیلیں گے تو بیری کوئی آر جیت ہوگی آر جیت ہوں گے لیکن جتنے کھیلتے ہیں ہم آراتے ہیں لیکن کمیگ بیک تو وٹیو آر سینگ فیصل کے مطلب جی میرے نظریہ میں جو تھا وہ بابر ازر اور اسج جو ہیں وہ بہت ایک سینئر پلیئر ہیں ہمارے اور آئی تینک ان کی ان سے جو ہے ٹیم کی ایکسپیکٹیشن ویسے بہت زیادہ ہے جس طرح ہم سب کو ہے میں ایکچولی فوکس کیا ہوں ان پلیئروں کے اوپر امام الحق شان مسود اگر عابد علی کھیلتے ہیں تو وہ اور ہارس سوئل افتخار بھی ٹیم کے ساتھ موجود ہے بھر میں شور نہیں ہوں کہ وہ پلائنگ لیون میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں میرے جو ایکسپیکٹیشن میرے بھر آپ فیوریٹ ہو گیا بھائی تو میری جو ایکسپیکٹیشن جو ہے ان لڑکوں سے زیادہ ہے کیونکہ ان کے لیے میک اینڈ بریک ٹور ہے ایک طریقے سے خاص طور سے شان کے لیے کیونکہ شان بہت اچھی فارم میں ہے آسٹریلیا گیا ہے ابھی پچھلی سیریز میں رنز بھی کیا ہوئے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ سیمنٹ کرنے کے لیے عابد علی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ موائنٹ ہے کیونکہ عابد علی کے لیے بہت میڈیا میں بات ہوتی رہی ہے کہ اس کو پرفارمنس کے بعد بھی چانس نہیں ملا اور ایون اس ٹور کے اوپر بھی اس کو انفرشنلی چانس پروپر طریقے سے نہیں مل پا رہا تھا تو ای تنگ جب سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس سے بھی ایکسپیکٹیشن بہت تو میرا جو مقصد ہے ان تین کو چھوڑ کے ان لڑکوں نے اگر اچھی بیس بنا دی ان تینوں کے ارد گرد تو آپ ایمیجن کریں پاکستان بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ آسٹریلیا میں ضرور لگائے گا ٹھیک ایک بریک لے رہے ہیں بریک آز واپس آتے ہیں تو ڈسکشن جاری رہے گی ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ جی سپورٹس اور فیصل اقبار اور گفار ہمارے ساتھ ہیں اور بات وہی ہو رہی ہے پارسن آسٹریلی جو جو ٹیس سیریز شروع ہونے جاری ہے ورلڈ ٹیس چیمپنشپ اس پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا اگر میں بات کروں ہمارے ڈومیسٹک پہ بھی اس پر کاجم ٹروفی کے میچز جاری ہیں اچھی پرفارمنسز سامنے آ رہی ہے آج ہم نے سندھ اور جو سنٹرل پنجاب کا میچ یہاں پر چل رہا ہے وہ خاص کر کے بڑا انٹریسٹنگ میچ ہو رہا ہے پہلے دو دن اور آج فواد علم اور سفراز بیٹنگ کر رہے تھے جب کلوز آپ پلے تھا خاص بات آج کے میچ کی یہ تھی کہ تابش خان نے پانچ پٹیں لی اور کمپلیٹ کی فائیور کیا انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے پھر جب بیٹنگ آئی تو خرم حضور نے اچھی بیٹنگ کی لیکن انفرشنیٹلی اٹی فائیور کر کے انہوں نے اپنی وکیٹ بیسیکلی تھرو کی اور پھر جاہد علی نے اچھی بیٹنگ کی سیونٹ ٹو کیے اور اس کے بعد پھر فواد اور سفراز بھی بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن جو ڈومیسٹک کے میچز دفعہ ہو رہے ہیں گفار اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ کچھ ایک سینس آف آپ کو ایک کمپیٹیوپنس نظر آ رہا ہے زیادہ آپس میں ٹیموں کے بلکل صحیح کہ آپ نے لیکن جو ہم نے ایک اچیومنٹ اس کے لئے رکھی ہوئے نا کہ ہم اس سے آگے کیا اچیوم کریں گے وہ جو فیصل بات کر رہے تھے ابھی ہم بریک سے پہلے کہ وہ جو آسٹریلیا میں ان کی ٹیم پریشنم ہوتی ہے وہیں ان کا لور میٹ آرڈر والا بھی یا جو راؤنڈر ہوتا ہے یا جو ان کا کوئی بھی ایسا نیا لڑکا وہ پرفارم کرتا ہے یہ نہیں سب سے ٹرو ٹیسٹ بھائی یہ ہوگا کہ اس کمپیٹیٹیو جو ہماری کرکٹ ہم جس کو کہہ رہے ہیں اس کا لڑکا جب پاکستان ٹیم میں جاتا ہے بھائی تو پھر ٹرو پیٹنشل اس کا وہاں پہ چیک ہوگا کہ اس سیچویشن میں وہ پاکستان ٹیم کے لیے یہاں سے چیکھ کے کیا کرتا ہے نوڈ آٹ ابھی ہمارا ڈومیسٹک سسٹم چینج ہوا چینج ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا بہت ساری چیزیں لیکن چلیں اٹلیس ہم نے ایک چیز ٹرائ آؤٹ کی اب اس کا ریزلٹ انٹرنیشن میں کیا ہوتا ہے پچھے ہماری یہاں جیسے بنی ہیں اس کو ہم سیچویشن میں کیسے انڈل کریں گے اس میں مسئلہ ایک تو یہ ہے نا یہ تو پھر ہمارے سیلیکٹرز کے پور بھی ہوئے نا ہم نے جنرلی یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنی ڈومیسٹک گروپ کو اتنی نہیں رسپیکٹ دیتے جو ہمارے ٹاپ پرفارمہ در ڈومیسٹک کے کنسسٹینڈی ان کو چانس نہیں ملتا اب تابیش is one example کہ تابیش اتنا سوچے کھیل رہا ہے لیکن اس کو ابھی دیکھ آج تک چانس نہیں ملتا اور بی ایس اگزیمپلز ہیں اور بھی پلیئرز ہیں فواد علم کے پھر وہی پران آرگرومنٹ سٹارٹ ہو دائے گا فواد علم کا لیکن فواد has been scoring runs heavily last match میں بھی saw کی ہے اور اس کے علاوہ بھی آل اڑکے ہیں جیسے محمد سعید آہ 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 i think he's a very good player لیکن اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پلیئرز کو چانس بھی تو نہیں دیتا نا تو ہم تیار کیا کریں گے ان کو international کے لیے بالکل سیلیکشن بہت ضروری ہے اور آپ hopefully جو انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کے head coaches ہیں وہ head coach کو پاکستان ٹیم کو نہ صرف بتائیں گے اے ساتھ coordinator بھی موجود ہیں آپ کو excuse نہیں ہونا چاہیے کہ شاید کوئی چیز رہے نہیں پائے ہمیں optimistic ہو کے بات کر لینی چاہیے یہاں پر کہ at least اچھا feedback جائے گا اچھے coaches جیسے وسیم کی induction مجھے اچھی لگی کہ چلیں آپ نے ایک ایسے بندے کو جو میں ان کو نوجوان کہہ نہیں ستتا نوجوان کہہ ستتا ہوں وسیم کو کہ at least وہ اس age میں ٹیموں کے ساتھ انوالز ہیں ان کی اچھی ایک ریڈنگ ہے میڈیا پانٹے فیو کے حوالے سے بھی باقی چیز تو situation wise صاحب ان کو brief کریں نا کہ کس لڑکے نے کس situation میں runs کی ہے یا کسی baller نے کسی ایسی wicket پہ wicketے لے لی ہوں جہاں پہ اس کے لحاظ سے condition اچھی نہیں تھی جیسے میں نے specially پوچھا تھا وسیم سے نسیم شاہ کے مطالب کچھ تو بتایا نا what's special about him وسیم کا کہنا تھا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو اچھا pace بھی کرتا ہے ساتھ یہ تک good thinker کہ مجھے batsman کو کس specially batsman کو کہاں گین کر کے اس کو out کرنا ہے obviously اس کا test ابھی آئے گا لیکن یہی چیز اچھی ہے کہ ایک coach بتاہ ستا ہے دوسرے کو جانا کر لیکن مجھے کب گئے اس پر وہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کبھی کچھ چیزوں میں جلی کر جاتے ہیں ابھی اس نے کھیلی کتنی کرکیٹ ہے نسیم نے کہ وہ test ہی کہاں ہوا ہے فیس کلاس میں کہ ہم بولے کہ آجی میں نے سوال کرتا ہے کہ اسے کیا تھا میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی کرویڈ کرائی ہے لڑکے آپ دو وہ لے گے جنہوں نے تیزا تھا کھیلی نہیں ہوئی تو مجھے explain کریں کیا سپیشر ہے ان کے پاس یہ reason تھا let's see کہ اس میں ہے کے نہیں کوئی سے early ہے نا فیصل فیصل بھائی early بالکل ہے لیکن ہم لوگ جو ہماری اگر history تھوڑی سی fast ballers کی اٹھائی جائے تو وہ ایک وہ کبھی کبھار جو ہے نا ہماری اس strategy کو سامنے رکھتے ہوئے decision لے جاتے ہیں اچھا بیزبہ کی میں نے press conference بھی سنی اس نے اس میں کہا کہ میڈیا کے اندر ان بولروں کو کھلانے کے لئے کافی بات ہو رہی تھی اور کافی زیادہ discussion ہو رہی تھی that's very unfair میڈیا نے کبھی نہیں کہا کہ ان بولروں کو کوئی تویٹس آ جاتا ہے اس سے ویڈیو لگی ہوتی ہے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو constantly جو کسی player کو highlight کہا جا رہا ہوتا ہے جو چیز ہوتی ہے جیسے اس کی performance balling کے پانچ out یہ آ رہا ہے تو اس کی hype اتنی create ہو گئی تھی ان لوگوں کی کہ آئی تنک شاید وہ اس نظریے سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی کوئی future کے بہت اچھے یہ تو بہت سالوں پہلے کسی کو بھی کسی بہت سالوں کو بھی hype create کر دو آج سے پہلے فیصل نے جو بات کی اس میں ایک ایک چیز میں add کر لوں میں نے تو بہت سالوں پہلے یہ کام شروع کیا تھا لیکن میرا وہاں پر بھی ignore کر دی میرے کے تو clip بھی نہیں دیکھتے ہوئے میرا کہنے میں یہ ہے کہ جو basic مجھے جس سے مطلب اختلاف ہے وہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کرنے والے ہیں کہ آپ دو دو فصلات خدا کے آپ لڑکوں کو لے جائیں گے تو بھائی جو پھر domestic میں perform کر رہا ہے لڑکا اس کا کیا قصور ہے اس کو پھر کب chance ملے گئے آپ کی بات 100% سے یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ لڑکوں کے جو کھیل رہے ہیں پلیئرز ان کے دلوں میں چیزیں آنا شروع جاتی ہیں کہ یار میں بہت ساروں سے کھل رہا ہوں میں نے اتنے رنز بنائے ہیں میں نے اتنے آؤٹ کی ہیں اچھا پھر وہ یہ دیکھتے ہیں ایک دم سے نئے لڑکا آ گیا نئے لڑکے کو فوراں سے لے گئے اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتے کہ کوئی پرانا پلیئر سڈنلی جو ہے منظور نظر ایک دم سے مائنڈ سیٹ میں آ گیا میڈیا نے کوئی نام کریئیٹ کر آیا ہے تو واپس اس کا ایک اچھے سپیل کے بعد اس کو واپس لے تو یہاں پہ جو تینگ ٹینک ہے نا ان کو بہت بہت دیپلی بیٹھ کے ڈیسیجن لینے چاہیے کہ ہمارے اس ڈیسیجن سے لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا پلیئروں کے اوپر منٹل ایفیکٹ ہم بات کرتے ہیں فیصل کے سسٹم ہم نے امپروف کرنا ہے سسٹم کو ہم نے کلین اپ کرنا ہے سسٹم ہمارا بہتر ہونا چاہیے سسٹم سے ہمیں اچھے پلیئرز ملنے چاہیے کالٹی پلیئرز ملنے چاہیے تو بھائی سسٹم تو پھر یہی ہے کہ دینی you can't take decisions on vims and fancies کہ مجھے یہ لڑکا پسند آگیا بس میں اس کو لے جاؤں گا جیسے پاسٹ میں ہوتا تھا اب تو پھر آپ سسٹم کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر جو پرفارمر ہے اس کو پھر آپ چاند دینا دیکھیں تو اسے ہی وہ کیا دیتا ہے میں تو تابش کے لیے میری بڑی مطلب آپ یہ کہلیں sympathیز بھی ہیں میرے ساتھ بھی کھلاوا ہے میری کیپٹن سی میں بھی کھلاوا ہے میرے ساتھ ٹور بھی کیا ہے اس نے یہ ٹیم کا تو مجھے پتا ہے کہ اس میں ایک ability ہے اب question mark یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر میڈیا اور اس کی performance پہلے اس کی میری performance then میڈیا اگر ایک چیز سامنے آتی ہے تو اس کا positive جواب کوئی جو concerned authorities ہیں وہ صحیح کیوں نہیں دیتے ہیں authority means جن لوگوں نے جو پاکستان کرکٹ کو چلا رہے ہیں بھئی یہاں تک کہ مطلب ایک جگہ سے جواب یہ ملا گیا اس کا time گزر گیا میں نے کہا بھائی 34 پر time گزر گیا 37 میں عرفان آ گیا کھلنے کے لیے تو میں نے کہا یہ کیا بات ہویا کہ اس کا time گزر گیا دیکھیں یہ ہمارے جو میڈیا میں لوگ ہیں ہمارے میڈیا کے لوگوں کو بہت seriously اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ان کے اپنے careers ہیں اپنی فیلڈ میں اس طرح players کی بھی careers ہیں پلیئر کو ہرڈ کرتا ہے کیونکہ اس کا بھی ہرڈ جیسے x y z ہرڈ بک کر کے آگے پلیئر بھی ہرڈ بک کر رہا ہے ہاں آپ اس کو judge کرنے ایک time پہ کہ اس نے اپنے حصے کی کرکٹ کھیل لی ہے بڈ ای تنگ بیشوڈ بڑنی ینگسٹر لیکن اگر وہ ڈیزرف کرتا ہے اور ہرڈ بک کر رہا ہے نو میرے ٹو ایج آپ کو لے کر آنا چاہیے بلکل تابش اس فیٹ بلکل میں کیا میں کتنا بولوں لیکن مسئلہ یہ کہ بندہ فٹ ہے پرفارم کر رہا ہے اگر وہ پانچ وکٹ لے سکتا ہے ابھی بھی اس لیول پہ بھی آکے ہیں and he's still among the top جو پیس بولرز ان میں ٹاپ وکٹ ٹیکرز میں ہے اس کے تقریبے کوئی بیس سے اوپر وکٹے ہوگی ہے تو آئی ڈانٹ نو کہ کیوں اگنور کیا جار ہے لیکن فیصل مجھے کوئی فیل ہی آتی ہے کہ ہمیں اپنے ڈومیسٹو کو رسپیکٹ دینی پڑے گی اب مطلب بہت ہو گیا یہ کہ ایک بندہ بیچارہ پرفارم کر کر کے مر جاتا ہے اس کو چانس نہیں ملتا اور اگدم سے ایک بندہ پی ایس ایس سے اٹھ کے سیدھے چلے جاتا ہے مطلب that's not all دیکھیں بھائی بھائی پی ایس اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے ٹائم یاد ہو تو پی ایس ایس سے پہلے ہمارا نیشنل ٹی ٹوئنٹی کب جو ہے وہ بہت ویلیو رکھتا تھا اور اس کب کی پرفارمنس سے اگدم سے لڑکے آنا ٹیم کے اندر شروع اور اس وقت بھی ہم لوگ ٹیم میں ہوتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ابھی ٹیس سکوڈ کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور اپورچنیٹی کے ابھی آپ کو موقع نہیں ملے اور سرنلی اس فارمیٹ سے لڑکایا اور اس کو اس سے دیکھ بردستہ فیصل اور غفار تھانکیو بری مچ جوائنگ آس اور ایسیل وہی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ٹائم بہت کم ہے جیسی ڈسکشن انٹرسٹنگ انہیں لگتی ہے وہ بس بیل بچ جاتی ہے کہ بس ہو گیا آپ کا ٹائم ہو گیا چلیں آپ تو بہرحال ٹائم ہو گیا ہمارا کل آپ سے گیارہ بجے رات کو ملاقات کرتے ہیں کل محمد حفیظ ہوں گے ہمارے ساتھ شو میں تو کل پھر ملاقات کریں گے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ